بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین ناظرین حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تسلیم احمد صابری آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے اس عظیم الشان پروگرام جو آج دی ایج مال کے نام سے ایک ایسا مال جو تاریخ بدل لے گا فیصلہ باد کی امید ہے کہ فیصلہ باد کی قسمت تبدیل کر کے رکھ دے گا ایک ایسا مال کہ جو پاکستان میں جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی یہ فیصلہ باد کی سرزمین کا انتخاب اس دی ایج مال کے لیے کیا گیا اور آج ہم ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کی ارت بریکنگ سیرمنی میں اس کی لانچنگ میں ہم یہاں پر موجود ہیں آج کے اس تقریب کے چیف گیس ہمارے بہت محزز مہمان جناب جعوید اقبال قیسر صاحب میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر اپنے بہت قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف فرما ہوئے آپ کی تشریف آوری سے اس تقریب کو مزید چار چاند لگے ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ان کے ساتھ ہم سب کی بہت محترم مکرم شخصیت جن سے ہماری روحانی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں حضور بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے شہزادے حضور قبلہ سجادہ نشین آستانہ علیہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالی پاک پتن شریف قبلہ دیوان احمد مسعود فاروقی دامت برکاتم العلیہ جلوگر ہوئے ہیں میں آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں بس یہ تین اس ستارہ ہائٹس گو پیٹرولیم اور زمین ڈاٹ کام کا یہ جو حسین مرجر ہے جو پاکستان میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مالز انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی چیزیں بنا رہا ہے اور ان کے کریڈٹ پر اوریڈی ستارہ ہائٹس گو پیٹرولیم اور زمین ڈاٹ کام کے کریڈٹ پر ریسنڈ کریڈٹ پر جو ستارہ آئیکن ٹاور فیصلہ باد ستارہ سیرین ٹاور لاہور اور تھری جیز ٹاور لاہور یہ تینوں بہت کامیابی کے ساتھ شروع ہو چکے ہیں آغاز ہو چکا ہے اور میں بڑے وہ سوک کے ساتھ زمین ڈاٹ کام کی ٹیم اور ستارہ ہائٹس کی ٹیم کے وساطت سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں آل موسٹ سوڑڈ ہیں جس میں اب گنجائش بہت کم رہ گئی ہے اس کے بعد اسی ٹیم نے گو پیٹرولیم ستارہ ہائٹس اور زمین ڈاٹ کام ان کا ایک نیا پروڈجیک جس کا آغاز یہاں پر ہم کرنے جا رہے ہیں دی ایج ایج کے ایک معنی پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ایج کا ایک معنی تو فائدہ لینا ہے تو وہ معنی بھی فیصلہ باد کے مکینوں کے لیے ہے کہ یہ دی ایج ایج ہے اہلیان فیصلہ باد کے لیے اور ایج کا ایک معنی کنارہ ہے تو گویا یہ ایک فیصلہ باد کے اس کنارے پر دی ایج مال بنایا جا رہا ہے جہاں سے فیصلہ باد کا آغاز ہو رہا ہے گویا جب بھی کوئی سرزمین فیصلہ باد میں قدم رکھے گا تو یہ عظیم و شان اور شاندار مال دی ایج مال فیصلہ باد آنے والے کو ویلکم کرے گا خوش آمدیت کہے گا اور یہ یوں سمجھ لیجے کہ میں کہہ سکتا ہوں مظہر عباد صاحب کی نظر یہ جملہ ہے کہ یہ دی ایج مال ایک وقت آئے گا کہ جب فیصلہ باد کی نشانی اور علامت بن جائے گا یہ بڑے وصوق سے کہا جا سکتا موسیقی